اسلام علیکم میں نمی نموان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہوس بھائی زونگ نے پی ٹی اے سے مانگ لیا ہے چیس سو ارب روپ ہے اسی کے بارے میں آج ہم لوگ فل ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے لیکن اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل اور ایکون کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری دنیا اور پاکستان سے انٹرسٹنگ ٹیک ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم کیو پر اور سب سے پہلے مل سکیں اب یہاں پر جو سین ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اکورڈنگ ٹو زونگ زونگ نے پی ٹی اے سے ایک سپیکٹرم بائی کیا تھا جو کہ 950 میگا ہٹس کا سپیکٹرم تھا اگر آپ لوگوں کو سپیکٹرم کا نہیں پتا تو سمپل لینگویج کے اندر اسی طرح سمجھ لوگ کے جس طرح ہمارے روڈ ہوتے ہیں اسی طرح ٹیلی کمینکیشن کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ پی ٹی اے سے سپیکٹرم کو بائی کرتی ہیں یعنی کہ آپ لوگ سمجھ لوگ کے پی ٹی اے سے ایک روڈ کو بائی کرتی ہیں اپریٹ کرنے کے لیے ان کی جتنی بھی سرویسز ہوتی ہیں اب زونگ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو سپیکٹرم دیا گیا تھا پی ٹی اے کی طرف سے وہ انٹرفرڈ تھا مطلب کہ کلین نہیں تھا وہ خراب تھا اب اس سپیکٹرم کی وجہ سے سگنل کی رینج کے اندر مسئلے آ رہے تھے اس کے علاوہ جو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا تھا اور جو ڈیٹا کافیت تک لوز ہو رہا تھا کیونکہ سپیکٹرم ٹھیک نہیں تھا اور ایڈ دا سیم پوائنٹ کے اوپر زونگ کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی اے نے جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے مارکیٹ کے اندر فور ایکزامپل جو ٹیلنورا یا پھر جیز ہے کر رہے تھے کیونکہ سپیکٹرم ٹھیک نہیں تھا بیچ میں جو راستہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اس لئے ان کو کم بیٹ کوالٹی کا ڈیٹا پہنچ رہا تھا اور اس کے علاوہ زونگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارا سپیکٹرم ٹھیک نہیں تھا اس لئے ہمیں انویسمنٹ زیادہ کرنی پڑی ہمیں نمبر آف ٹاورز کو زیادہ لگانا پڑا فور ایکزامپل ایک ٹاور نے اچھے سپیکٹرم کے ساتھ جو پوری رینج کو کور کرنا تھا وہ دس کلومیٹر تھی لیکن کیونکہ سپیکٹرم کے کوالٹی ٹھیک نہیں تھی اس لئے وہ فور ایکزامپل پانچ کلومیٹر کو ہی کور کر رہا تھا اس لئے ان لوگوں کو ایک ٹاور کی جگہ دو ٹاور لگانے پڑ رہے تھے اور ان کو کافی زدہ انویسمنٹس ان کا جی انفرسٹرکچر تھا نورمل سے زیادہ بیلٹ کرنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے پی ٹی اے کو یہ چیز گلیم کر دی ہوئے کہ آپ لوگوں میں چیس سو اردو روپے کا جو آپ لوگ کہہ لو کچھ بھی فائن پے کرو کیونکہ ابھی یہ والا جو کیس ہے یہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اس کے ریلیٹڈ ابھی کسی قسم کا کوئی بھی ڈیسیجن نہیں آیا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اوورال بھی جنرل ایک بات بھی کرتے ہیں پاکستان کے اندر اویلیپل نیٹورس کی تو بھائی ان کی جو کوالٹی وہ کافی زیادہ خراب ہے اگر ہم لوگ زون کو ایک سائٹ کو پر بھی کر دیتے ہیں اگر ہم لوگ اگزامپل لے لیتے ہیں ٹیلنور کی یا پھر جیز کی تو ہمیں جو کوالٹی مل رہی ہے بڑے بڑے سٹیز کے اندر میں اپنی اگزامپل دو لہور کے اندر یہاں پر جو نیٹورک ہے جو ٹیلنور کا فورجی ہے بھائی وہ تریجی سے بھی فضول چل رہا ہوتا ہے ان کو جب بھی کال کرو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مینٹیننس چل رہی ہے انہوں لوگوں نے اپنی جو پریٹرز آگے بٹھائی ہوتے ہیں کسی قسم کا ان کو کوئی نولیج نہیں ہوتا پاکستان کے اندر اوورال جو نیٹورک اس کو لے کے ہمیں کافی زیادہ امپروومنٹس کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر قصور جس کا بھی ہے پی ٹی اے کا چاہے وہ ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن to be honest ہمیں سیریوس ہو کے ہمارے جو نیٹورک ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا کے اندر باتیں ہو رہی ہیں سکس جی کی آپ لوگ کے ساتھ میں نے آلریڈی سکس جی کی جو نیوز ہیں وہ شیئر کی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس وقت جو نیٹورک مل رہا ہے پاکستان کے اندر فور جی تو وہ بلکل نہیں ہے جو تھری جی کی ایکچول سپیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل رہی آپ لوگ کہہ لے پاکستان کے اندر ہم لوگ اس وقت میں اگر بات کرتا ہوں رہور کے اندر میکسیمم مجھے 2.8 جی تک کی جو سپیڈ ہے وہ مل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ آئیڈیا الگا سکتے ہو اب اس کے ریلیٹڈ جیسے کوئی نہیں اپ ڈیٹ آئے گی آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر دوں گا اگر آپ لوگ کو سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پر بھی کوئی چیز نظر آتی ہے پیٹی آزوں کے ریلیٹڈ تو بہائنڈ در سین یہی سٹوری چل رہی ابھی تک جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر اس کیس کو لکھے کیا نئی ڈوائیڈمنٹس ہوتی ہیں تو بس ویڈیو کتم کرتے ہیں جانے اس پر آپ لوگ نیچے کمیش کریں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی نیٹورک کی جو کنڈیشن ہے آپ لوگ کو جو سپیڈ مل رہی ہے جو سگنل کی سٹینٹھ مل رہی ہے وہ ٹھیک مل رہی ہے یا پھر نہیں مل رہی ساتھ میں اپنے سیٹی کا نام لازمی طور پر لکھئے گا